مدھو بن کے بابا مدھو بن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا اوہم شانتی آج 26 اکتوبر 2023 کے سکار مدھور مہا واقع ہے اوہم شانتی آج 25 اوہم شان پوچھا کہ سیکن میں جیون مکتی پرابت کرنے وہ ہیر تولے جیون بنانے کا آدھار کیا ہے اور اتر میں بابا کہتے سچی گیتہ جو شریمت بھگوانو آج ہے باب تمہیں سمکھ جو ڈاریکشن دے رہے ہیں یہ سچی گیتہ ہے جس سے تمہیں سیکن میں جیون مکتی پد کی پرابتی ہوتی ہے تم ہیر تولے بنتے ہو بابا نے ایک اور پرشن پوچھا کہ سورگ کے گھنیرے سکھ کس پرشارت کے آدھار سے ملتے ہیں اور اتر میں بابا سمجھاتے کہ روز کی پڑھائی اور یوگ سے سورگ کے گھنیرے سکھ مل جائیں گے اس لیے پڑھائی میں کبھی تھکنا نہیں باپ ٹیچر بن کر پڑھا رہے ہیں تو تم اچھے مارک سے پاس ہونے کا پرشارت کرو اس میں آشیرواز وکرپا کی بات نہیں ہے ملی کا گیت ہے رات کے راہی تھک مت جانا صبح کی منزل دور نہیں اوم شانتی ابھی یہ گیت تم بچوں نے نہیں بنوائے ہیں یہ تو فلم والوں نے بیٹھ بنائے ہیں ارث تو کچھ بھی سمجھتے نہیں ہر ایک بات کا یدھارت ارث نہ جاننے سے انرث ہو جاتا ہے گاتیں ہیں سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے اب تم بچوں کو تو شریمت ملی ہوئی ہے کس کی بھگوان کی بھگوان کو ہی بھکت نہیں جانتے تو ان بھکتوں کی صدگتی کیسے ہو سکتی ہے بھکتوں کا رکشک ہے بھگوان رکشہ مانگ دے ہیں ضرور کوئی دکھ ہے کی ہماری رکشہ کرو بہت گاتیں ہیں پرنٹو بھگوان کون ہے کس سے رکشہ کرتے ہیں جرا بھی نہیں جانتے بھکت اتوا بچے اپنے باپ کو نہ جاننے کے کارن کتنے دکھی ہو پڑے ہیں ابھی ان کا ارث تم بچے سمجھتے ہو ابھی ہے گھور اندھیاری بھیانک رات آدھا کلب کی رات ہے کوئی بھی بھگوان اچار یا پندیت نہیں جانتے کہ رات کس کو کہا جاتا ہے یوں تو یہ جانور بھی جانتے ہیں کہ رات سونے کی اور دن جاگنی کا ہوتا ہے چڑیائیں بھی رات کو سو جاتی ہیں اور صبح ہوتے ہی اڑھنے لگتی ہے وہاں دن رات تو کومن ہے یہاں برمہ کی بےہد کی رات اور بےہد کا دن ہے بےہد کا دن ستیگ تریتا اور رات دھوپرکل یک آدھا آدھا چاہیے نا دن کی آئیو بھی پچی سو برش ہے اور اس دن رات کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تم بچے جانتے ہو کہ رات پوری ہوتی ہے ارثات 84 جنم پورے ہوتے ہیں اتھوار ڈراما کا چکر پورا ہوتا ہے پھر دن شروع ہوتا ہے رات کو دن اور دن کو رات بنانے والا کون ہے یہاں بھی کوئی نہیں جانتے بھگوان کو ہی نہیں جانتے تو یہ سب باتیں کیسے جان سکتے منوشی پوجہ کیسے کرتے ہیں پرنتو سمجھتے نہیں کہ یہ کون ہیں جس کی ہم پوجہ کرتے ہیں باپ سمجھاتے ہیں کہ پہلی پہلی مکھے بات ہے گیتہ کو کھنڈن کرنے کی کہتے ہیں شریمت ڈراما کا پتی ہے بھگوان نہ کی کوئی منوشی بھرمہ وشنو شنکر کو دیوتا کہا جاتا ہے اور ستیو کے منوشیوں کو دیوتای گنوں والا کہا جاتا ہے دیوی دھرم والے شریشتہ چاریوں کو دیوتای گنوں والے کہتے ہیں بھارت کے منوشی شریشتہ چاری وہی پھر آسوڈی گن والے بن پڑے ہیں مکھے دھرم شاستر چار ہیں اور کوئی دھرم شاستر ہے ہی نہیں اگر ہیں تو بھی بہت چھوٹے چھوٹے متھ ستھاپن کیے ہیں جیسے سنیاسیوں کا متھ بودھیوں کا متھ بودھ نے بودھی دھرم ستھاپن کیا وہ کہیں گے کہ ہمارا فلانا دھرم شاستر ہے اب بھارتواسیوں کا دھرم شاستر ہے ایک ستیوگی دیوی دیبتہ دھرم کا شاستر ہے ایک ان کو شریمت بھگوت گیتہ کہا جاتا ہے گیتہ ماتا ان کا رچائتہ ہے پرمپتہ پرماتما شری کرشن کی آتما جب چوراسی جنم پورے کرتی ہے تب پھر گیتہ کے بھگوان گیان ساگر پرمپتہ پرماتما سے سہج راجیوگ اور گیان سیکھ اونچ پد پاتی ہے ایسے اونچ تے اونچ دھرم شاستر کو کھنڈن کر دیا ہے جس کارن ہی بھارت کوڑی تلے بنا ہے یہاں بھی ڈراما میں ایک اج بھول ہے جو گیتہ کو کھنڈن کر دیا ہے اب باپ جو سچی گیتہ سنا رہے ہیں وہ نکلنی چاہیے سچی گیتہ گورنمنٹ کو چھپانا چاہیے یہاں ہے شریمت بھگوان ہو آج بچوں پرتی باپ ڈریکشن دیتے ہیں کی اچھی ریتی لکھنا چاہیے شوٹ میں تم جانتے ہو سچی گیتہ سے سکین میں جیوان مکتی مل جاتی ہے باپ کا بن باپ سے ورسہ لینا ہے بیج جھاڑ اور ڈراما کے چکر کو سمجھانا ہے گاتے بھی ہیں ستیوگ آدھی ستھ اور ہے بھی ستھ خوشی بھی سچ جھاڑ کو جاننا بھی سہج ہے ان کا بیج اوپر میں ہے یہاں ویرائٹی دھرموں کا جھاڑ ہے اس میں سب آگئے باقی چھوٹی چھوٹی ٹالیاں تو اتھا ہے مٹھ پنتھ بہت ہیں بھارت کا آدھی سناتن دیوی دیتہ دھرم ہے وہ کس نے ساپن کیا بھگوان کوئی منوشیہ نے نہیں کیا شری کرشنا تو دیوی گونوں والا منوشیہ تھا وہ 84 جنم پورے کر اب انتیم جنم میں ہے سوری ونشی چند ونشی ویش ونشی بنتے بنتے کلائیں کم ہوتی جاتی ہیں سوری ونشی راج دھانی یہ ستیوگ میں شریشتہ چاری تھی سو کل یوگ میں اب بھرشتہ چاری ہے اب پھر شریشتہ چاری بن رہی ہے تمہاری بuddھی میں ہے کی اونچ تے اونچ پارٹ کس کا ہوگا ابھی تم جان گئے ہو مکھے ہے ہی شیوائے نمہم جو اس کی مہمہ ہے وہ برحمہ وشنو شنکر کے لیے نہیں گا سکیں گے پریزیڈنٹ کی مہمہ پرائیم نیسٹر کو اتھوہ اور کوئی کو دیں گے کیا نہیں الگ الگ ٹائٹل ہے نا سب ایک تو نہیں ہو سکتے تم بچوں کو بھی ابھی بuddھی ملی ہے تم چانتے ہو کرائیسٹ کو بھی اپنا کرشتہ دھرم ساپن کرنے کا پارٹ ملا ہوا ہے آتما ہے تو بندی اس آتما میں پارٹ بھرا ہوا ہے کریشٹن دھرم کی ساپنا کر پھر پونر جنم لیتے پالنا کرتے ستو رجو تموں میں آنا ہے پچھاڑی میں سارا جھاڑ جڑ جڑی بھوٹ ہونا ہی ہے ہر ایک کو کتنا کتنا سمیں پارٹ ملا ہوا ہے بuddھ کو کتنا سمیں پالنا کرنی ہے یہ تم چانتے ہو بھن بھن نام روپ میں جنم لیتے رہتے ہیں ابھی بابا تمہاری کتنی وشال بuddھی بناتے ہیں پر انتو کوئی تو شیب بابا کو یاد بھی نہیں کر سکتے بے حد کا باپ بے حد سورگ کا ورسہ دیتے ہیں یہاں بھی تم سمجھا نہیں سکتے بابا نے بہت بار سمجھایا ہے آتما میں ابھیناشی پارٹ نوندھا ہوا ہے ایک شریر چھوڑ پھر دوسرا لینا ہے کتنی گوہیاباتیں ہیں سمجھنے کی جو سکول میں روز پڑھتے ہوں گے وہی سمجھیں گے کوئی تو چلتے چلتے تھک جاتے ہیں گاتے بھی ہیں کہ تم مات پتہ ہم بالک تیرے باب کہتے ہیں ہم تم کو سورگ کے سکھ گھنیرے دینے کا پورشارتھ کر آ رہے ہیں تم تھک نہیں جانا اتنی اونچ تے اونچ پڑھائی پڑھنا تم چھوڑ دیتے ہو کوئی تو پڑھائی چھوڑ پھر ویکار میں بھی چلے جاتے ہیں جیسے کتے ایسا بن جاتے ہیں چلتے چلتے گر پڑھیں گے تو اور کیا ہوگا بھل وہاں سکھ میں ہیں پرنتو پد میں تو فرق ہے نا یہاں سب دکھی ہیں وہاں راجہ پرجہ سب کو سکھ ہے اور پھر بھی پد تو اونچا لینا چاہیے نا پڑھائی چھوڑ دی تو ماتا پتہ کہیں گے تم تو لائک نہیں ہو باپ سے سورگ کا ورسہ لیتے لیتے کئی بچے تھک جاتے ہیں چلتے چلتے مائع وار کر دیتی ہے تو لوٹ جاتے ہیں جو جمع کیا وہاں پھر نہ ہو جاتی باقی کیا بنیں گے سورگ میں بھل جائیں گے لیکن بلکل سادھارن پرجہ جا کر بنیں گے باپ کہتے ہیں ہمارا بن کر پھر تھک کر بیٹھ گئے یا ٹریٹر بن گئے تو پرجہ میں چندال جا کر بنیں گے سب ہی چاہیے نا سورگ کا مالک بنتے بنتے اگر پڑھائی کو چھوڑ دیتے تو ان جیسا مہان مورک دنیا میں ہوتا ہی نہیں لکھتے بھی ہیں تم ماتا پتہ ہم بالک تیرے تمہاری کرپا سے سورگ کے بہت سکھ گھنیرے ملتے ہیں کرپا کرو باپ کہیں گے کرپا کی تو بات ہی نہیں ہے میں ٹیچر ہوں پڑھاؤں گا تم پرشاٹ کرو اچھے ماک سے پاس ہونے کا پر آشروات کروں گا تم یوگ میں رہو تو طاقت ملتی رہے گی سب ہی تھوڑی گدھی پر بیٹھیں گے بابا کہتے ایک دو کوئی سر پر بیٹھیں گے کیا مانا گدھی پر تو سب ہی نہیں بیٹھ سکتے تو دھرم مکھے ہیں ہی چار شاستر بھی چار ہیں ان میں مکھے ہے گیتہ باقی سب ان کے بچے ہیں ورسہ تو ماتا پتہ سے ہی ملتا ہے اب باپ سمکھ سمجھا رہے ہیں صرف گیتہ پڑھنے سے ایک تھوڑے مہاراجاؤں کا راجہ بن جائیں گے بابا نے تو گیتہ پڑھی ہے پرانتو ان سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ہیں بھکتی مارگ کے شاستر تم کو پرشارت کر سولا کلا سمپون بننا ہے ابھی تو تمہارے میں کوئی کلا کوئی گن ہی نہیں رہا ہے گاتے بھی ہیں کہ مجھ نرگن ہارے میں کوئی گن نہ ہی آپ پہ ہی ترس پر ہوئی ہم کو پھر سولا کلا سمپون بناؤ جو ہم تھے پھر بناؤ اب تم جانتے ہو کہ باب سمکھا کر سمجھا رہے ہیں ایک نرگن سنسا بھی بنا دی ہے نرگن نرکار کا ارث بھی نہیں جانتے ہیں شیب کا تو آکار بھی ہے جس کا نام ہے تو ضرور چیز بھی ہے نا آتما اتنی سکشم ہے ان کا بھی نام ہے برحم مہتتو جہاں آتمایں نیواز کرتی ہیں وہاں بھی نام ہی ہے نا نام روپ سے نیاری تو کوئی چیز ہوتی نہیں بھگوان کو کہتے ہیں نام روپ سے نیارہ آیا ہے راج یوگ سکھلانے لکھر بھی دیتے پھر پڑتے نہیں بلڑ سے بھی لکھر دیتے ہیں پرانتو آج ہے نہیں مایا کتنی تکھی ہے اور باب کتنا بیٹ سمجھاتے ہیں تمہاری ویہنگ مارگی کی سرویس تب ہوگی جب ایسے ایسے پتر لکھیں گے تمہاری شکتی سینہ میں بھی نمبر وار ہیں کوئی چیف کمانڈر ہے کوئی کیپٹن ہے کوئی میجرز ہیں اور کوئی سپاییوں کے ساتھ بوجھا اٹھانے والے بھی ہیں ساری سینہ ہے باب تو پرشارت کرائیں گے نا ہر ایک کے پرشارت کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ راجہ رانی بنیں گے وہ اچھی سہوکار پرجا میں جائیں گے یہ سدھارن پرجا میں جائیں گے کہ یہ دازدہ سی بنیں گے یہ تو بلکل سہج ہے سمجھنے کا تو پہلی مکھے بات کو اٹھانا ہے بابا کتنی للکار کرتے ہیں مہارتیوں کو تو بھی ہنگ مارگ کی سیوہ کے لیے ویچار چلنے چاہیے اچھا میٹھے میٹھے سکیلدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا جی کو دلواجان سکوا پیم سے نمستے اوم شانتی پیارے بابا میٹھے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ دھارنے کے لیے مکھے سار ہے پہلا پوائنٹ ہے پڑھائی میں تھکنا نہیں ہے اونچ تین اونچ پڑھائی روز پڑھنی اور پڑھانی ہے اور سیکنڈ پوائنٹ ہے ویہنگ مارگ کی سرویس کرنے کی یکتیاں نکالنی ہے یوگ میں رہ باب سے طاقت لینی ہے کرپا آشرواد مانگنی نہیں ہے اور بابا نے وردان دیا وردانوں کی دیوے پالنا دوارا سہچ اور شریشت جیون کا انوپھاو کرنے والے صدا خوش نصیب بھاو وردانوں کی دیوے پالنا دوارا سہچ اور شریشت جیون کا انوپھاو کرنے والے صدا خوش نصیب بھاو باپ دادا سنگم یوگ پر سبھی بچوں کی تین سمبندوں سے پالنا کرتے ہیں باپ کے سمبند سے ورسے کی سمرتی دوارا پالنا شکشک کے سمبند سے پہائی کی پالنا اور ست گروہ کے سمبند سے وردانوں کی انوپھوٹی کی پالنا ایک ہی سمیں پر سب کو مل رہی ہے اسی دیوے پالنا دوارا سہج اور شریشت جیون کا انوپھاو کرتے رہو محنت اور مشکل شبد بھی سماپت ہو جائیں تب کہیں گے خوش نصیب سلوگن باپ کے ساتھ ساتھ سرو آتماؤں کے سنے ہی بننا ہی سچی سد بھاونا ہے باپ کے ساتھ ساتھ سرو آتماؤں کے سنے ہی بننا ہی سچی سد بھاونا ہے اوم شانتی اور اب یہ ہے ایک بہت اچھی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں